بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم کینیڈا کے کافی پروگرام شیئر کر چکے ہیں آئندہ بھی کریں گے آج ہم اے آئی پی پی کو وائی سی پی کو یا ایر آر این آئی پی کو سکیچوین کو اور بہت سارے اور کنٹریز کے بھی جو اور پریونس کے بھی باتیں کریں گے اور خاص طور پر بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی آپ کو دینی ہے تاکہ جن لوگوں کو پروگرام ہو رہی ہے کہ ان پروگرام کے اندر انہوں کیا ہیلپ نہیں مل پا رہی ہے کیا کر پا رہے ہیں تو وہ تمام چیز آپ سے کرنی ہے اور بہت بڑی گوڈ نیوز ہے تمام لوگوں کے لیے جو میڈلیس میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں بنگل دیش میں رہتے ہیں سرلنگا میں رہتے ہیں یا جہاں پر بھی نیپال میں ہیں جو بھی سراؤنڈنگ ہماری ایریاز ورلڈ وائیڈ جن لوگوں کو آج تک وہ موقع نہیں مل سکا تو وہ اس نیوز میں اس ویڈیو میں کور ہو جائے گا لیکن آپ کو میں کنفرم کر دوں کہ جب ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کرتے ہیں مختلف کنسلٹنٹ کے ساتھ راؤنڈ ورلڈ کہیں پر بھی کنسلٹ کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں اور کہیں پر بھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا جو ہوتا ہے فیک ہوتا ہے تو یہ آپ کو الفاظ سنے کو مل جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تعریف نہیں کر سکتے اور نمبر وان نمبر ٹو یہ سوشل میڈیا کا چینل نہیں ہے یہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا تو ہم کو بات بتا دیتے اور ایک ہی اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں زیادہ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں آپ لوگ کہیں پر بھی ہیں سن رہے ہیں تو یہ ہم اس کو ہیلپ لے رہے ہیں لیکن یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں اس کے پیچھے فائف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمٹیڈ ٹریول ایجنسی کا لائسنس ہے اس کے پیچھے الابیرہ اوورسیس سرمیسس اوورسیس کا لائسنس ہے اور اس کے علاوہ انسٹیوڈ بھی اس ادارے کا اپنا ہے جو پچھلے تقریباً پچیس سال سے کام کر رہا ہے اس میں کوئی بریک نہیں آیا لیکن اس کے اندر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس کام کو انٹریسٹ رکھتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں اگر کوئی پرانے سٹوڈنٹ ہے پندرہ بیس سال پچیس سال تو وہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کوئی کوئی آ جائے گا آ جاتے ہیں یہ ویڈیو میں میں دیکھتا ہوں تو وہ جانتے ہیں میرے فیس جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں تو وہ لوگ اس باتوں کو جانتے ہیں تو وہ جو آپ کورس دیکھ رہے ہیں یہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں آن لائن ہے اب یہ آن لائن ہے پہلے صرف کلاسز میں ہوتا تھا لیکن جب سے یہ کوویٹ شروع ہوا تب چبام شروع ہوا تو پھر دھائی سالوں سے یہ چل رہا ہے آن لائن آپ کر سکتے ہیں ٹیچر کی ہیلپ چاہیے آپ کو ملتی ہے لیکن یہ ہے آن لائن آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ڈسٹنس لیرننگ کا ہے آن لائن کا ہے اگر آپ آن لائن ارننگ سینا چاہتے ہیں تو وہ ڈپلومہ بھی کر سکتے ہیں اب وہ ڈپلومہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا اب وہ ڈپلومہ کورس آپ کو ملے گا اور پلس آن لائن ارننگ سے اچھی کیا چیز ہوگی کہ آپ پیسہ کماتے رہیں گے جو بھی آپ کی ارننگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہ تو انسیڈور کا معمولہ ہے اب آجائیے آپ پروگرامز کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ اے آئی پی پی ہے یا وائی سی پی ہے اور یہ آر این آئی پی ہے تو جو بھی میں آپ کے ساتھ کوڈز یا چیزیں شیئر کرتا ہوں ان کو آپ اوفیشل ویب سائٹ سے بیریفائی کر لیا کریں تاکہ جو بھی آپ کو سوال کرے کہ یہ اصلی ہے نقلی ہے کیا ہے خود سے بنایا ہے تاکہ وہ بیریفائی ہوتا رہے تو آپ کینیڈا.ca پہ جائیں گے تو مل جائے گا یا آپ کوئی بھی اتھینٹک ویب سائٹ سے جائیں گے آپ کو مل جائے گا میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے نہیں دے رہا ہوں آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ کو معلومات جو ہے اوفیشل ویب سائٹ سے امیگریشنز لینے چاہیے جس طرح فرزم میں میں نے کہا ہے اے آئی پی پی تو اے آئی پی پی جو ہے آپ کو ملے گا نیو برنز ویک کے لیے پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کے لیے نووہ سکوچیا کے لیے اور نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرادور کے لیے یہ چار کے لیے اپلائے ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اس طرح وائی سی پی جو ہے وہ یکون پروگرام ہے کمیونٹی پائلٹ پروگرام ہے اس کے علاوہ آر این آئی پی جو ہے رولر اینڈ نورڈرن ایڈمیگریشن پائلٹ پروگرام ہے یہ پروگرام بھی چلتے ہیں لیکن آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ پروگرام جو ہیں یہ ایسے پروگرام ہیں جس کے اندر آپ کو جو ایمپلائر ہے وہ سپورٹ کرتا ہے پھر آپ اس میں آ جاتے ہیں نیٹ فل ہے ڈیمانڈنگ بہت ہے بہت ڈیمانڈ لوگ کی چاہیے لیکن جو لوگوں کی ڈیمانڈ چاہیے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ کم از کم کیا ہونا چاہیے یعنی کئی سمجھ لیجئے کہ سوچ سمجھ لیں سوچ یہ ہے کہ کینیڈا اپنے ایمپلائرز کی مدد کر رہا ہے ان پروگرام کے تحت اور ان کی انٹیک لے رہا ہے تاکہ ان کی کمپنیز ان کا کاروبار ان کا سسٹم چلتا رہے تو اس میں آپ لوگ اگر کام کرسے تو اچھی بات ہے وہ آپ کو لینے کو تیار ہیں اب اس کے اندر بہت ساری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کہ جیسے فرزمپل آپ لور بینڈ لے آئیں آئیلڈز کا یا آپ کو بینڈ نہیں چاہے آپ کو تعلیم کی یعنی کہ جو تعلیم کمی کا معاملہ ہے نا وہ کم از کم آپ کا سکول ہائی سکول پاس ہونا چاہیے اب ہائی سکول کا مطلب کینیڈا میں یہاں پر کیا ہوتا ہے بارہ پاس جیسے کہتے ہیں وہ ہائی سکول ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیشن مان لیاتی ہے اس کے نیچے وہ ایڈوکیشن مانتے نہیں ہیں جس طرح پاکستان مگر آپ میٹرک ہیں تو چھیک ہے میٹرک سے نیچے ہیں تو نہیں مانتے اس طرح سے یہاں پر بارہ پاس کے نیچے نہیں مانتے تو یہاں پر کچھ لوگ بولیں گے کہ آئیلڈز ہم نے نہیں کیا تھا جو کانیڈا میں ہیں وہ مجھے ابھی کہہ دیں گے کہ ہم تو کانیڈا میں نہیں کیا تھا مگر دوہزار اکیس میں وہ تو لے گئے پی آر جی وہ لے گئے کیونکہ وہاں پر انہوں نے ان کو ایگزامشنز دی تھی جو لوگ کہام کر رہے تھے تو ان لوگوں کو تو بہت ریایت ملی ہے ان کو تو ہر قسم کی ریایت مل گئی اور انہوں نے اس میں کوشک نہیں کیا پی آر لی ہے لیکن جو لوگ کانیڈا میں ایویلیبل نہیں ہیں تو ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کمپلسری چیزیں پوری کرنا بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ لوگ تمام چیزوں دیکھ کر ہی آپ کو ہائر کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ جب اپلائے کریں تو کوئی آپ سے بینک سٹیٹمنٹ نہیں مانگ رہا کوئی ترتیب نہیں مانگ رہا اس کی کوئی آپ سے یہ نہیں مانگ رہا کہ آپ ٹیکس پیئر ہو کے نہیں ہوں یہ باتیں نہیں مانگ رہا لیکن آپ کے پاس ایک فنڈ ہونا چاہیے وہ فنڈ بہت ضروری ہے اب وہ کیسے آپ ارینج کرتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انڈیویجل کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ پیسے کیا سے ارینج کرے گا جب کوئی ہم اے آفیسوں کانٹیک کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروو اف فنڈ بھی ہم دیں اس کو پیسے بھی ہم دیں ٹکٹ بھی ہم دیں تمام چیزیں ہم دیں اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کینیڈا پہنچ کے کہ کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہو نہیں سکتا لیکن جو لوگ سیریس ہیں افکورس وہ لوگ کر سکتے ہیں ہم سے بات وہ لوگ کر سکتے ہیں ہماری اسسمنٹ لے سکتے ہیں ہم اسسمنٹ کے بعد کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ جیسے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دی تھی اگر آپ کو یاد ہوگی کم از کم مہینہ ڈیڈ مہینہ ڈیڈ مہینہ تقریباً ہو گیا ہے آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں ہارڈ ٹو فل سکلڈ پائلٹ پروگرام سسکیچ ون کا اگر آپ کو یاد ہوگا آپ لکھ دیجئے میرے چینل کے اوپر ہارڈ ٹو فل سکلڈ پروگرام تو آپ کو سسکیچ ون کی ویڈیو مل جائے گے یہ پروگرام کو لاؤنچ ہوئے ہی تقریباً کوئی ڈیڈ مہینہ بھی نہیں ہوا ہے پچیس نومبر کو آیا تھا اور آپ کو میں نے وہاں پہ انفارم کیا تھا کہ وہاں پر نئے تئیس نوک کوٹس شامل کیا گئے تھے جس میں لوگوں کو آسانی سی جوب مل رہی ہے آسانی سی جوب میں ایک سرہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سسکیچ ون ہے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس نے بولا کہ اپنی گورنمنٹ کو اس نے بولا جو اس کی ویب سیٹ کے اوپر ہے کہ ہم میڈلیسٹ میں جا کے ہم پاکستان جا کے ہم انڈیا جا کے ہم نپال جا کے ہم ان ممالک جا کے جو ہے وہاں پر ایک سمینار کہہ لیں پروگرام کہہ لیں کنڈکٹ کریں گے اور وہاں ہم ہائر کریں گے کیونکہ وہ تو نہیں آسکتے تو ہم وہاں سے ہائر کر کے چیک کر کے ٹیسٹ کر کے مختلف انٹیگریشن کر کے تو ہم کرا لیں گے ان سے کام تو اس کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے اسسکیشن کو تو الاؤ کیا ہے انہوں نے مگر ٹھیک ہے آپ اپنا ڈیزائن کر لیں آپ پلان کر لیں کیونکہ وہاں پر ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے پلان کر لیں کہ آپ کیسے جائیں گے کیسے ہائر کریں گے پھر کیسے لائیں گے تمام چیزیں کیسے ہوں گی وہ تمام چیزیں انہوں نے پلان کر کے بتا دیا ہے اب گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپروف کرے مگر میرے پاس ریپورٹ یہ آئی گورنمنٹ اس کو اپروف کر رہی ہے نہ کہ صرف اپروف کر رہی ہے باقی باقی صوبے جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر سسکیشن کو وہ اپروفل مل جاتی ہے تو وہ سیدھا اسی پروگرام کو لے کر کے مطلب اسی پائلٹ کو لے کر کے وہ اس میں جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی پاکستان اور دبائی اور انڈیا اور یہ تمام کرنا چاہتے ہیں وہ تمام پروگرام ہمارے علم میں ہیں وہ کیا ہوگا اس کے اندر کس طرح سے وہ لوگ ٹیکنکل ٹیسٹنگ سسٹم کو انہیں بات کی ہے وہ ہمارے علم میں ہیں اس کے علاوہ وہ کس طرح سے ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ انٹررو کھنڈرک کریں گے کیا وہ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے ٹرانس لیٹر کو لانا چاہتے ہیں کس طرح سے وہ کیا چیزیں دیکھیں گے تمام چیزیں جو ہیں تھمنے وہاں پر ان سے پوچھی ہیں سسکیچون نے آپ کو بھی ریپلائی کر سکتا ہے اور گورنمنٹ کے ویب سیٹ پر بھی باتیں اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب میں نے ایک صبح کی بات کی ہے یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں اب آپ کو کام کیا ہے اب اپنا کام سمجھئے اپنا کام یہ ہے کہ آپ ہومر ابھی صحیح یعنی کہ آپ چونکہ یہ پہلا سسکیچون آ جائے گا کیا پتہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں یا خبر سن لیں کہ یہ سسکیچون آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کس سے رابطہ کرتے ہیں کس کے ساتھ جوائنڈ وینچر کرتے ہیں یا اکیلہ کر لیتے ہیں اکیلہ نہیں کریں گے وہ کسی کا ہلپ لیں گے کس جگہ وہ آتے ہیں اسلام آباد کو بیس کرتے ہیں آئیڈلی اسلام آباد کا میں نے سننا ہے کہ اسلام آباد بیس کریں گے ایون دین اگر آپ کہیں پر بھی ہو اگر اسلام آباد میں بھی ہے تو اٹس اوکے وہ کس سے کس سے اس کی ریجٹریشن ہوگی تمام چیزوں ہوں گی کون لوگ اس میں الیجیبل ہوں گے انڈری دینے کے لیے یہ تمام باتیں ایک جاپ فیر پروگرام ٹائپ معاملہ ہوگا جس طرح سے پہلے سے پروگرامز ہوتے رہے ہیں یورپ میں دنیا بھر میں یہ جاپ فیرز ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ یہاں پر اب پہلی بار جو ہے آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اور صوبے بھی لائن اپ ہیں کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یا تو آپ خود اپنا اسسمنٹ کریں جا کے سسٹم میں دیکھیں اپنے آپ کو اپنی کمیوں کو پورا کریں اپنے آپ کو تیار کریں ہومور کریں اپنے آپ کو ریڈی کریں جو بھی وہاں پر ریپارمنٹس ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام کا تمام پر بندہ ہر بندے کی اپنے معاملات ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں جس سے بات کروں اگر میں ایک کو سمجھا دوں تو وہ سب پر اپلائے ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسٹمائز ہے ہر انسان کسٹمائز ہے اس کی اپنی عمر ہے اپنی ایڈوکیشن ہے اپنے ایکسپیرینس ہے اپنی تعلیم ہے سب کچھ اپنی فیملی ہے اپنا سب کچھ ہے اپنی کہانی ہے اس طریقے سے ہر آدمی کسٹمائز ہے آپ ایک آدمی کو ایک ہی چیز بنی کر سکتے کیونکہ وہ بھی تیس نو کورڈ لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ ان کے واضح پروگرام ایک تو نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بھی دیکھیں کٹرائز ہے اگر آپ خود اسسپنٹ کر سکتے ہیں تو خود کیجئے نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہماری آفسس کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اسسپنٹ کروائیے آپ کو اسسپنٹ چاہیے اسسپنٹ کروائیے ان سے پوچھئے کیا کمی ہیں کیا پروگلمز ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور اگر آپ کو اس کے اندر زیادہ تسلی نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ بھی بک کروا سکتے ہیں آپ کو کاؤنسلنگ مل جائے گی یہ جو ویب سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں جانا ہے اپنی کاؤنسلنگ بک کروائیے پرائیوٹ کاؤنسلنگ بک کروائیے اپنے بارے میں جانئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور مزید کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ پاکستان آ جائیں یا انڈیا آ جائیں یا نیپال آ جائیں یا دبائی آ جائیں کہیں پر بھی آئیں گے تو اچھی بات اگر دبائی تک بھی آ جاتے ہیں اور فیوچر میں کوئی اور یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے علم میں تو ہے تو یہ تو ایک تیشدہ پروگرام ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر ہمیں بہت بڑی خوش خبریاں سننے کو مل سکتی ہیں تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں یا تیار ہو سکتے ہیں یا سیریس ہیں تو اگر سیریس ہیں تو پھر اپنے لئے ایک پروپر کام شروع کر لیجئے دن آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے آج سے ایکشن لیجئے اور اپنے لئے تیاری کیجئے کہ آپ لوگ کس کام کے لئے کس کوٹ کے لئے کس ایلیجیبل ہیں اگر سکیچ ون کے اندر بھی ہوتا ہے تو کینیڈا کا پی آر ملنا اتہ ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ